تو گائیز آز بات کرتے ہیں سب سے پوپلر اور فیمس لف سٹوری اور بولی ووڈ یعنی کہ سلمان خان اور اسفریہ رائے کے لف سٹوری کے بارے میں 1999 میں ایک فلم آئی تھی ہم دل دے چکے سنم اس طوران دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے سلمان سے پہلے اسفریہ نے کسی کو بھی ڈیٹ نہیں کیا تھا وہ پہلے ان کے بوائی فرنڈ بنی تھی جب یہ فلم آئی تھی اسفریہ رائے 26 سال کے تھی اور سلمان خان 34 سال کے تھے 2002 میں دونوں کا بریکپ بھی ہو جاتا ہے صرف دو سال یہ ریلیشنشپ چلا تھا لف سٹوری تو سب کی ہوتی ہے لیکن لف سٹوری کا اینڈ کیسے ہوا یہ سب کو جاننے میں پورا انٹرسٹ ہوتا ہے اس بریکپ کا ریزن تھا سلمان خان کا ابیوزیو اور پوزیسیو نیچر لڑائی جھگڑے ہر ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ پوزیسیو نیچر سفو گیٹنگ بن جاتا ہے سلمان خان کا کیریئر تو بہت ہی اچھا چل رہا تھا لیکن ایسوریہ کو بھی ابھی کیریئر بنانا تھا کیونکہ وہ صرف 26 سال کے تھے ٹائم جو آف انڈیا کے ایک انٹرویو میں ایسوریہ نے بتایا کہ سلمان مارپیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ کیونکہ وہ ان پر سب کرتے تھے اور آز کل بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو اپنی گرل فرنڈ یا اپنی وائف پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں جرنگ کر کے پھر مارپیٹ بھی کرتے ہیں اور سلمان بھی بلکل اسی ٹائپ کے انسان نکلے ان کی مارپیٹ کے بعد ایک اوورڈ جو ہوتا ہے جس میں ایسوریہ رائے کے ہاتھ میں پلاسٹر بھی لگا ہوا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ سلمان خان نے ایسوریہ رائے کے ساتھ مارپیٹ بھی کی تھی اور ایسوریہ رائے نے پھر ریپورٹ بھی درض کروائی تھی اتنا ہی نہیں سلمان نے ایسوریہ کے فلیٹ کے شیشے اور کھڑکی بھی توڑ ڈالے تھے چوتی سال کا ایکٹر اتنی میچور ایسوریہ میں بھی وہ اس طرح کی حرکت کر رہے تھے پتہ نہیں یہ کس ٹائپ کا نیچر ہے اس کے بعد ایسوریہ کے ایک مووی بھی آئی تھی کچھ نہ کہو ابھی شیط بچن کے ساتھ تو ان کی گاڑی جب شوٹنگ کے دوران باہر کھڑی تھی تو سلمان نے ان کی گاڑی بھی توڑ دی ٹکر مار کے یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ سلمان ایسوریہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ایسوریہ کو کیریئر بنانا تھا اب چوتیس سال کے ہو چکے آپ کے اندر اتنی میچورٹی ہے کہ آپ اس ایج میں کسی کو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹینیزر جیسی حرکتیں تھیں اس ریلیشنشپ میں ایسوریہ نے نہیں بلکہ سلمان نے ان کے ساتھ چٹ کیا کیونکہ سلمان کے لائف میں سومی علی آ چکی تھی اور وہ ڈبل ڈیٹنگ شروع کر دی ریلیشنشپ کے بعد یہ تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکیاں ہمیشہ کیریئر کے لیے لڑکوں کو چھوڑ ہی دیتی ہیں اس ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا